اسی طرح بے شمار لوگ اپنے وطن کی یاد میں واپس ہو گئے تو یہی حال مجھ غریب کا بھی تھا ایک موقع ایسا بھی آیا کہ میں نے حضرت کو عریضہ لکھا میں نے لکھا کہ حضرت یہ ہم نے دس سال تک محنت کر کے وہاں مدارس میں جو کچھ پڑا ہے تو میں تو سوچتا ہوں کہ یہاں سبزائے ہو جائے گا کہ نہ پنج وقتہ نماز کی جماعت کے لیے مختدی محسر ہیں نہ مکتب کے بچے محسر ہیں کہ جنہیں اردو فارسی یا عربی کی ابتدائی تعلیم دی جائے اس لئے میں واپسی کا ارادہ کرتے ہوئے حضرت سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں ہندوستان واپس آ جاؤں تو میں تو روتا ہوں یہاں کچھ بھی نہیں ہے اور حضرت نے جواب میں تحریف فرمایا کہ ہندوستان واپسی کا ارادہ نہ کرو اللہ کی ذات سے بعید نہیں ہے کہ اللہ تمہارے ہاتھوں وہاں ایسا دارلوم شروع کرا دے جس میں حدیث اور تفسیر کا درس ہو کیا پیشنگ ہوئی تھی دیکھئے دوستو سب مالک کی طرف سے ان حضرات پر ان آیات ہوتی ہیں کہ جو کلمہ ان کی زبان سے نکل جاتا ہے اور کس طرح میں نے گزشتہ کل ہمارے دارلوم کے بخار شریف کے طلب اکرام کے ساتھ نشست ہوئی کہ وہ بھی آج ہی فراغت حاصل کر کے اپنے ملکوں کو واپس جا رہے ہیں تو آخری جو باتیں ان کے ساتھ ہوئی اس میں بھی میں نے اسی چیز کو دہر آیا کہ آپ جس جگہ دارلوم حدیث میں بیٹھے ہوئے ہو اس کے نیچے جو مدخل ہے دارلوم کی نئی عمارت کا سیڑیاں ہیں وہاں سب سے پہلے مہمان جو تشریف لائے وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا سید محمد یوسف بن نوری نبراللہ مرخدہو تھے وہ ایک جنگل نمہ جہاں انسان دن میں بھی جانے سے ڈرتا تھا ٹوٹی پھوٹی جگہ کوئی چیز اس کی سلامت نہیں جانور اس میں وہاں جانور دیکھے اب تک میں نے وہ ایسے جانور برطانیہ میں کبھی دیکھے بھی نہیں ہے تو جن سے پوچھتا تھا وہ بھی نہیں آنتے تھے کہ جانور کیا ہے تو ان کا وہ مسکن بن چکا تھا تو میں نے کہا کہ اثر کے بعد ہم حضرت کو لے کر وہاں پہنچے تو اپنے ساتھ چٹائے لے لی تھی اس پر حضرت کہ اس جگہ نشست ہوئی نشست کیا ہوئی وہاں برس ہا برس سے اسی جگہ دارالحدیث کی عمارت بعد میں تعمیر ہوئی اور قال اللہ قال الرسول اسی جگہ سے بلند ہو رہا ہے یہ نعرہ جہاں حضرت بن نوری نبراللہ مرخدہو چند لمحے کے لئے تشریف فرما رہے ہیں کیا کہنا ہمارے بزرگوں کا تو یہ حضرت شیخ نبراللہ مرخدہو کا فیض دیکھئے کہ ساری رونقیں حضرت شیخ نبراللہ مرخدہو کے کلمات کی برکت سے کہ پیارے ہندوستان واپسی کا ارادہ نہ کرو اللہ کی ذات سے بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں وہاں ایسا دارلم شروع کرا دے جس میں حدیث اور تفسیر کا درس ہو آج کئی سو جگہ حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور حضرت کی وہ تمنا حضرت کے کلمات جو حضرت کی زبان مبارک سے نکلے اللہ نے پورے فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے کاموں میں ہمیشہ مشغول رکھے دنیا اور ابلیسی اور شیطانی مجالس سے ہماری حفاظت فرمائے روحانی مجالس سے ہمیں وابستہ رکھے آخرت میں بھی حق تعالیٰ شانو ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے موسیقی